بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لنجن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی انجن وزیراعظم نریندر موڈی کو مذاکرات کی تجویز کے جواب میں انڈیا کا مصبت رتعمل عزراء خاجہ نیو یورک میں ملیں گے نواز شریف وڑیالا جیل سے نکل کر اپنے گھر جاتی عمران میں واپس ان کے باہر آنے کا مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوگا اور لے چلیں گے آپ کو اٹلی کے ایسے گاؤں میں جہاں کئی قدیم داستانیں سو رہی ہیں لیکن اسے بھوت گاؤں کیوں کہا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کے وزراء خاجہ آئندہ ہفتے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے دوران ملاقات کریں گے وزارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان دوہزار پندرہ کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوگی اور انڈیا کے مطابق اس میں کرتارپور صاحب گردوارے تک سکھ عقیدت مندوں کو رسائی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی بات کی جائے گی دونوں ملکوں کے درمیان یہ صفارتی پیشرفت پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے اپنے انجن ہم منصب کے نام خط کے بعد ہوئی ہے تلی سے سحیل حلی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اس ملاقات کی درخواست کی تھی جسے انڈیا نے قبول کر لیا ہے اس سمیہ میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے ریکویسٹ کے بعد ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہمارے ویدیش منتری اور پاکستان کے ویدیش منتری کے بیچ نی یورک میں ایو این جی اے کے سائیڈ ڈائنس میں یہ میٹنگ ہوگی جو سمیہ ہے جو تاریخ ہے وہ جو ہم دونوں کے پرمانید میشن ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ملاقات کا اجنڈا تیہ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک میٹنگ ہے اور اسے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز نہیں سمجھا جانا چاہیے یہ صرف میٹنگ ہے یہ کوئی ٹاک نہیں ہے یہ کوئی ریزمشن اور ڈائلوگ نہیں ہے یہ ان کے طرف سے ریکویسٹ آئے تھی انہوں نے میٹنگ کے لئے ریکویسٹ کی ہے اور ہم نے اس میٹنگ کے لئے ہم نے حامی کر لیا ہے اس سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم موڈی کو ایک خط تحریر کیا تھا جس میں کشمیر سمیت دوسرے موضوعات کے علاوہ دہشتگردی کے مسئلے پر بھی باتچیت کرنے کی پیشکش کی گئی تھی انڈیا کا تیرینہ موقف رہا ہے کہ دہشتگردی اور مذاکرات ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے لیکن وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی تزدیق کی کہ سشمہ سوراج کرتارپور صاحب گردوارے تک سکھ عقیدت مندوں کو رسائی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی باتچیت کریں گی پاکستان کے وزیر اطلاعات نے چند روز قبل بی بی سی کو بتایا تھا کہ گردوارے تک ایک کوریڈور کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سحیل حلیم ڈی بی سی نیوز ڈلی اور اس بار میں مزید بات کرنے کے لئے نامنگار سحیل حلیم ڈلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سحیل دونوں ملکوں کے درمیان آلت سے تھے کہ آخری ملاقات دو ہزار پندرہ میں ہوئی تھی اب انڈیا ملاقات کے لئے کیوں تیار ہوا ہے بریفنگ میں اس بارے میں بھی کوئی سوال ہوا آلیہ انڈیا کا دیلینہ موقف ہے اور کم سے کم دو ہزار آٹھ کے بعد سے انہوں نے سختی سے یہ بات کہی ہے کہ دہشت گردی اور باتچیت ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے اور اس موقف میں جب سے وزیر آزم نریندر موڈی کی حکومت آئی ہے اور زیادہ سختی آئی ہے تو ظاہر ہے کہ جب ملاقات کرنے کا نیو آرک میں ملنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا اس طرح اعلان کیا گیا تو زیادہ تر سوال اسی بارے میں تھے کہ آخر کیا بدلہ ہے تو وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا ایک بار انہوں نے انگریزی میں یہ کہا کہ دہشت گردی اور خاص طور پر سرد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے بارے میں انڈیا کا موقف وہی ہے جو پہلے تھا اس کے بعد بھی جب ان سے بار بار گھمان پھرا کر یہی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹو گیٹ ڈراؤن انٹو ایٹ میں اس بات کی باریکیوں میں زیادہ علجنا نہیں چاہتا تو ظاہر ہے کہ باتچیت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حالات میں یا باہمی رشتوں میں کوئی خاص گرہ قدر تبدیلی نہیں آئی ہے بہتری کے لحاظ سے اور شاید حکومت کے لیے ابھی فیلحال اس کا جواز کوئی پیش کرنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے اچھا تو لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشید کی چلتی آئی ہے اس میں جو ان کی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں عالیہ بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتچیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یا جسے ملاقات کہا جا رہا ہے یا اس کی پہلی کڑی ثابت ہو لیکن رکاوٹیں بہت ہیں راستہ بہت کٹھن ہیں منگل کو ہی جمعوں میں بین الاقوامی سرحت کے قریب بورڈر سیکیارٹی فورس کے جوان کی جان گئی ہے بعد میں جب ان کی لاش ملی تو معلوم ہوا کہ اس کو مسک کیا گیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید گلہ کٹنی کی کوشش ہوئی تھی رویش کمار سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم حقائق کیا جو تفصیلات ہیں وہ ابھی یگجا کر رہے ہیں اکھٹا کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب دینا حکومت کے لئے بہت مشکل ہوگا آج ہی پورے دن حضب اختلاف نے پوچھا کہ وہ چھپن انچ کا سینہ کہاں ہے جس کا وزیر آزم موڈی اکثر ذکر کرتے تھے اور جب وہ پاکستان کو سبق سکھانے کے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے تو اب ایسے حالات میں باتچیت کے لئے کیوں تیار ہو رہے ہیں اچھا سوہیل کرتارپور کوریڈور کھولنے کے بارے میں اور کیا کہا گیا کیونکہ جب سے نوجود سنگھ سے دھو واپس گئے ہیں پاکستان سے کافی تنازہ چل رہا ہے نا انڈیا میں اس بارے میں بھی علیہ دیکھیں میرے خیال میں کرتارپور صاحب شاید وہ ایک بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی بہتری کمزکہ میں اس راستے پر نکل سکتے ہیں کہ جدھر سے تعلقات میں بہتری آ جائے انڈیا میں کافی تنازہ ہے اس بات پر جب سے صدو نے اعلان کیا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے ان سے کہا ہے کہ یہ کوریڈور کھول دیا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے بھی بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس بات کی تزدیق کی تھی رویش کمار نے یہ کہا کہ سشمہ سوراج باغذابتہ طور پر اس بات کو پاکستان کے وزیر خارجہ سے باتچیت کے دوران اٹھائیں گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر اس باتچیت سے کوئی ٹھوس بات نکل کر سامنے آتی ہے تو وہ کرتارپور کے بارے میں ہو سکتی ہے ڈلی سے سحیل حلیم ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سائٹ پر پاکستان انڈیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات کی خبر شہ سرخی ہے اس کے علاوہ افغانستان کے ایک یادگار سفر کی تصویر کا تصویری فیچر اور انڈین پائلٹ کی خلطی سے مسافروں کے زخمی ہونے کی خبروں میں بھی بہت دلچسپی لی جا رہی ہے آئیے پاکستان جلتے ہیں جہاں سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر سفر گزشتر روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی سزاؤں کی موت تلی کے بعد اڑیالہ جیل سے رہا ہو کر لاہور پہنچ چکے ہیں ان کی رہائی نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں نئی جان ڈال دی ہے ان کی رہائی کا پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر زمنی انتخابات پر کیا اثر پڑے گا لاہور سے ہمارے ساتھی عمر دراز نے اسی بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر تقریباً دو ماہ تک قید رہے اس دوران انتخابات آئے ان کی جماعت نہیں جیت پائی اب وہ زمانت پر باہر ہیں آئندہ کیا راستہ اپنائیں گے بہت سی نظریں اس پر لگی ہیں تاہم ان پر مقدمات اب بھی قائم ہیں نواز شریف کی رہائی سے نون لیگ سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہے گی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ انتخابات سے قبل ان کے بیانیے اور اس سے چلنے والی تحریک کو پذیرائی مل رہی تھی اب حالات مختلف اور حکومت بھی ان کی جماعت کی نہیں ایسے میں کیا نواز شریف دوبارہ ویسی ہی تحریک چلا پائیں گے اگر نہیں تو نون لیگ کی سیاست کو کیا فائدہ ہوگا سیاسی جماعت اسے سرف نظر نہیں کر سکتی اس میں بھی اوپر سپیٹ کریں گے مجھے لگتا یہ کہ نواز شریف کم از کم وہ اس فرگل میں کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور جتنی جلدی ہو جانا چاہیے وہ اپنی کوششیں اور ایفرٹس جو ہیں اپوزیشن کو بھی جماع کریں گے کہ ان کے ساتھ معاملات ہوں وہ جاری رکھیں گے اور یہی ظاہر ہے ان کی بقا ہے اور ان کی سیاسی جماعت کی بقا ہے نواز شریف کے آئندہ کے سیاسی لاحے عمل کے حوالے سے تجسس مزید کچھ روز قائم رہنے کا امکان ہے نون لیگ کی قیادت کے مطابق جاتی عمراء میں نواز شریف آشورہ سے قبل کوئی سیاسی مشاورت یا میل جول نہیں کر رہے نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی سے ان کی جماعت کے کارکنان کی حوصلہ افضائی ہوگی اور ان کو قانونی فائدہ پہنچ سکتا ہے تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان کی رہائی سے ان کی جماعت کو سیاسی فائدہ کتنا پہنچتا ہے عمر دراز بی بی سی نیوز لاہور کچھ دیگر عالمی موضوعات پر بھی ایک مختصر نظر لبنان میں شیعہ ملیشیا گروپ حسب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی تمام تر کوششوں کے باوجود انتہائی جدید تیر بہدف راکٹ حاصل کر لیا ہے حسن نصر اللہ نے اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسرائیل ہماری رسد کے راستے مصدود کرنے کیلئے کیا کرتا ہے ہم نے پرسیشن راکٹ حاصل کر لیا ہے انہوں نے اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ملیشیا کے سابق وزیر آزم نجیب رزاخ نے جمعیرات کو اختیارات سے تجاوز مانی لانڈرنگ اور کروڑوں ڈالر کے سرکاری فنڈ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے پچیس الزامات کی صحت سے انکار کیا ہے ان الزامات میں بڑا الزام پچاس کروڑ چھپن لاکھ ڈالر کے ترقیاتی فنڈ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا ہے کینیڈا کے علاقے بریٹش کولمبیا میں آگ کیک بگولے نے آگ بجھانے والے عملے کے پائپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ بجھانے والے عملے نے اپنا پورا زور لگایا کہ وہ اس پائپ کو واپس گھسیٹ لے لیکن پائپ بگولے کی رفتار کی وجہ سے سو فٹ ہوا میں بلند ہو گیا بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ سائنسی ترقی کیسے بچیوں کی پیدائش روکنے میں استعمال ہو رہی ہے اور لے چلیں گے آپ کو ایک ایسے گاؤں میں جہاں تاریخ کا بھوت ہر طرف نظر آئے گا بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی یہاں بیٹانیا میں اپوزیشن کی لیبر پارٹی خون کے ایسے ٹیسٹ پر پابندی کا مطالبہ کر رہی ہے جن کے ذریعے حمل کے آٹھویں ہفتے میں بھی جنس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے حال ہی میں بی بی سی کو ملنے والے شواہد سے پتہ چلا ہے کہ ہزار ہاں برطانوی خواتین انٹرنیٹ پر ایک ایسے بلڈ ٹیسٹ کے امکانات پر گفتگو کر رہی ہیں جس سے صرف آٹھویں ہفتے میں بھی جنس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ان میں سے بعض خواتین جنس کے تائی ان کو اس قاتح حمل کے فیصلے کے لیے بھی استعمال کر رہی ہیں کیونکہ وہ صرف لڑکوں کی پیدائش کی خواہش مند ہیں بی بی سی کی نامانگار امبر حق کی خصوصی رپورٹ پیش کر رہی ہیں میں وش حسین برطانیہ میں عمومن حاملہ خواتین کو اٹھارویں ہفتے میں نیشنل ہیلتھ سروس کے سکین میں بچے کی جنس کا بتا دیا جاتا ہے لیکن بعض برادریوں میں یہ چیز حمل کا خاتمہ ہوتی ہے زارہ لندن میں رہتی ہے لیکن یہ اس جنوبی ایشیای خاتون کا اصلی نام نہیں ہے سکین کے دورات میں نے بچے کی جنس کا پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ لڑکی ہوگی یہ پتا چلتے ہی میں بری طرح گھبرا گئی اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں یہ بچے نہیں چاہتی زارہ نے لڑکا پیدا کرنے کے سماجی دباؤ کی وجہ سے اٹھارویں ہفتے میں حمل ختم کرانے کا فیصلہ کیا ذاتی خرچ پر ہونے والے این آئی پی ٹی نامی خونکیک ٹیسٹ سے آٹھویں ہفتے میں بھی جنس کا پتا چلایا جا سکتا ہے بی بی سی کو شواہد ملے ہیں کہ ہزاروں برطانوی خواتین صرف جنس معلوم کرنے کے لیے این آئی پی ٹی کی ویب سائٹ پر گفتگو کر رہی ہیں اور بعض تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جنس معلوم ہونے پر ہی وہ حمل جاری رکھنے یا ختم کرانے کا فیصلہ کریں گی اس ویب سائٹ پر ایک حاملہ برطانوی خاتون بھی ملی جن کا کہنا تھا انہیں لڑکا چاہیے ان کے لیے واحد راستہ این آئی پی ٹی کا ٹیسٹ ہے اور لڑکے کی صورت میں ہی وہ حمل جاری رکھیں گی لیبا پارٹی اس نوعیت کے ٹیسٹ پر پابندی چاہتی ہے صرف جنس کے تائین کے ٹیسٹ کی تشہیر کسی بھی کلینک کے لیے باعث ملامت ہے جنوبی ایشیا میں قانون سازی کے ذریعے اس معاملے پر بہت پیش رفت ہوئی ہے اور میرے خیال میں برطانیہ میں بھی نیجی شعبے کے لیے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے وزارت سہت کے بقول این آئی پی ٹی کا مقصد جنس معلوم کرنا نہیں ہے اور اس بارے میں شواہد کا جائزہ لیتے رہیں گے میرے خیال میں اس کاتے حمل اور جنس کے انتخاب کے معاملے کو حکومت تو کیا خیراتی ادارے بھی نہیں سمجھتے جنس کے انتخاب پر سوالات پوچھنا دراصل نسل کشی ہے ایسے اس کاتے حمل چین انڈیا وغیرہ میں ہوتے ہیں اور یہاں بھی ہو رہی ہیں اور نتیجے میں بہت سی لڑکیاں موجود نہیں ہیں امبر حق کی رپورٹ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام فاؤد سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹرویوز پر مبنی ایک پلی لیس بھی تیار کی ہے جو ہمارے پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اٹلی میں متعدد ایسے گاؤں ہیں جو اپنے اندر تاریخ کی لاکھوں داستانیں سمیٹے ہیں لیکن ویرانی اور بوسیدگی کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک یہ گاؤں بھوت گاؤں کہلائے جاتے رہے اب جن نئی کاوش ہیں ان میں نئی جان پھونک رہی ہیں تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ یہ اٹلی کے ایسے علاقے ہیں جو ان دنوں بھوت گاؤں کے طور پر جانے جاتے ہیں اٹلی کے مضافاتی علاقوں میں ایسے ہزاروں قدیم امارتیں موجود ہیں جو ویران پڑی ہیں روزگار کی قلت اور قدرتی آفات کی وجہ سے زیادہ تر افراد بڑے شہروں کا رخ کر چکے ہیں ان امارتوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ وقت کے ساتھ ٹھہر گئی ہوں لیکن اب چند نئی کاوشیں مقامی لوگوں کے لیے آمدنی اور رونق دونوں واپس لارہی ہیں دھیرے دھیرے ان امارتوں کو ہوتلوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے سانتو استفانو دی سسانیوں گاؤں قرون وسطہ سے موجود ہیں بیس برس قبل جب ڈینیل کلگرن یہاں آئے تو یہ گاؤں ویران اور بوسیدہ حالت میں تھا ڈینیل اس گاؤں میں رہائشیوں اور سیاہوں کو واپس لانا چاہتے تھے لیکن وہ یہاں کے قدیم تہذیب اور روایات کو بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ایک ایسے موڈل کا انتخاب کیا جس کے تحت ان امارتوں کے باہری دھانچے اپنی اصل شکل میں برقرار رہیں اور اندر سے ان میں ہوتلوں والی تمام آسائشیں موجود ہوں جب میں آیا تو یہاں صرف ایک ہوتل تھا اب اکیس ہیں لیکن آپ کو دیکھ کر بلکل نہیں لگے گا کہ یہ ہوتل ہے کوئی سائن بورڈز نہیں ہے کیونکہ ہم اس گاؤں کی شناک سے چھیڑ چار نہیں کرنا چاہتے سیاہوں کے یہاں کی روایات میں حصہ لینے کی وجہ سے مقامی رہائشوں کی آمدنی بھی ہوتی ہے جیسے کھانا پکانے کے قدیم نسخوں اور کڑھائی بنائی جیسے ہنر میں ان کی خاص دلچسپی ہوتی ہے سانتو استفانو کو سیاہت کے لیے معقول بنانے میں پانچ برس اور لاکھوں یورو خرچ ہو گئے لیکن اٹلی کے دیگر متعدد گاؤں کو ایسی فنڈنگ نہیں مل سکی سانتو استفانو میں بڑے ہونے والے نوجوان اب شہروں کو جانے کے بجائے یہیں اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو ڈیزنی لین لے جاتے ہیں لیکن ہم کو اصل علاقوں میں جانا اچھا لگتا ہے یہ علاقے تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم اس کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن ایسی سیاہت ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں کیونکہ کمروں کے قرائے بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہنچنا بھی آسان کام نہیں اٹلی بھر میں اب اس طرح کے چالیس ہوتلز موجود ہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے جلیں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا اپنے انڈین ہم منصب کے نام خط آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا خط کے جواب میں انڈین نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ آئندہ ہفتے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے دوران ملاقات کریں گے وزارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان دوہزار پندرہ کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوگی اور اس میں کرتارپور صاحب گردوارے تک سکھ عقیدت مندوں کو رسائی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی بات کی جائے گی اگر آپ چاہیں تو متصور ہمارے ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صافحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل آٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تجزیوں تفسروں تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلی اناس کی کو اجازت تیجھے موسیقی